السلام علیکم ناظرین ایاز فلمز کارپوریشن کے بینر سلے بننے والی اس فلم کی سرمایہ کار بیگم سید شریف تھی جس کی کہانی ریاض شاہد نے لکھی ہدایت کاری کے فرائز جمیل اختر نے انجام دیئے اکس بندی ریاض بخاری نے کی جن کے اسسسٹنٹ صادق موتی اور سرور گل تھے اردو زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو پینسٹھ کی اس پینتالیسویں فلم کا نام تھا مجاہر رومن اور مسلم کشم کشپر بنائی گئی اس فلم میں صدیر، محمد علی، سابرہ سلطانہ، دیبا، مینہ شوری، اسلم پرویز، عدیب، رزیہ، ایمی منوالا، فریدہ، فومی اور عباس نوشہ شامل تھے ناظرین اس کے علاوہ ایک اور مشہور فلم سٹار اس میں شامل تھی جن کا نام ہم اس فلم کے آخر میں آپ کو بتائیں گے فلم کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے قدیم رومن اور مسلم کشم کش کے پس منظر پہ فلمائی جانے والی یہ فلم اداکارہ مینہ شوری سے شروع ہوتی ہے جو اپنی مرتی ہوئی بہن کے بچوں کو گود لے لیتی ہے دونوں بچے مینہ شوری کے بچے کے ساتھ جوان ہوتے ہیں جو جوان ہو کر احمد اداکار محمد علی یوسف اداکار صدیر آسیا اداکارہ دیبا کے روپ میں سامنے آتے ہیں احمد مینہ شوری کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے کوسک قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں دوست فنونے حرب میں ماہر ہو کر رومن فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں اسی دوران یوسف کا دل گورنر اداکار اسلم پرویز کی بہن جوزفین اداکارہ سابرہ سلطانہ پر آ جاتا ہے جس کی بنا پر سپاہ سلار اداکار دیب سے ایک لڑائی کے دوران سپاہ سلار یوسف کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یوسف وہاں سے فرار ہو جاتا ہے احمد موقع شناس ہونے کی وجہ سے وہیں رک جاتا ہے یوسف واپس آ کر رومن سے ازادی کے لیے مجاہدوں کا ایک جتھا تیار کر لیتا ہے اس کی محبت میں جوزفین بھی اس کے پاس آ جاتی ہے گورنر چلاکی سے کام لے کر احمد کو سفیر بنا کر یوسف کے پاس بھیجتا ہے مگر یوسف اس کی معافی کی پیشکش ٹھکرا کر اسے خوب سناتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ احمد کی حقیقی ماں بھی اسے زلیل کر کے واپس بھیج دیتی ہے لیکن یوسف کی بہن آسیا جو احمد سے محبت کرتی ہے وہ احمد کے ساتھ وہاں سے بھاگ آتی ہے لیکن دل کا بے ایمان اور منافق احمد اسے گورنر کے حوالے کر دیتا ہے جوزفین کو جب پتا چلتا ہے تو وہ واپس محل چلی جاتی ہے جبکہ آسیا اس کے بدلے واپس آ جاتی ہے گورنر اپنی بہن جوزفین کو بھی قید میں ڈال دیتا ہے اس کی داشتہ سمارہ اداکارہ ایمی منوالا جوزفین کو ازاد کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن احمد کے ہاتھوں ماری جاتی ہے اب تمام قبیلہ یوسف کی سربراہی میں شہر پر حملہ کرتا ہے لڑائی کے دوران یوسف اور احمد آمنے سامنے آ جاتے ہیں ایک موقع پر احمد یوسف پر غالب آ جاتا ہے لیکن یوسف کو مارنے سے پہلے اس کی ماں جو خود جنگ میں شریک ہوتی ہے احمد کا بازو کار دیتی ہے احمد وہاں سے فرار ہو کر محل میں آ جاتا ہے لیکن اس کا ضمیر جاک چکا ہوتا ہے اب احمد اور گورنر آمنے سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں احمد ماں کی گود میں سر رکھ کر مر جاتا ہے اور فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین مجاہدانہ جذبے کو لے کر یہ ایک انتہائی خوبصورت فلم تھی لیکن اگر حقیقت میں اس فلم کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ فلم پچھتر فیصد انیس سو انسٹ کی ہالی وڈ فلم بین ہور کی کاپی لگتی ہے پرانی انگلیش فلموں کے شائقین اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس فلم میں لے پالک بیٹا غدار ہوتا ہے اور یہاں سگا بیٹا اس فلم میں لے پالک اصل ہیرو بین ہور کی بہن سے پیار کرتا ہے جبکہ اس فلم میں اصل بیٹا لے پالک کی بہن سے پیار کرتا ہے یہاں تک کہ جب احمد صفیر بن کر یوسف کے پاس آتا ہے تو یہ سین ہو بہو بین ہور کی کاپی ہے اس فلم میں اسلام اور رومن کے درمیان مذہبی رنگ دیا گیا بین ہور میں عیسائیت اور یہودیت کے درمیان مذہبی رنگ کو اجاگر کیا گیا بہرحال اس فلم کا اختتام تبدیل کیا گیا یعنی کہ آخر میں احمد کی مذہبی اور قومی غیرت جاگ جاتی ہے مگر ایک عام سے عام فلمی شائق بھی اس بات کو سمجھے گا کہ مو بولے بھائی اور ماں سے اتنی زبردست جنگ کرنے کے بعد بازو کٹوا کر اگر غیرت جاگنی ہے تو اسے ضمیر کا جاگنا نہیں بلکہ اپنی غلطی کو چھپانا کہتے ہیں سنجیدہ فلمی شائقین کے لیے اس کا اختتام انتہائی غیر سنجیدہ بلکہ شاید اہم کانہ ہو کیونکہ اس اختتام کے ذریعے بین ہور کی کہانی کو اپنا بنانے کی کوشش کی گئی بین ہور میں ویلن مثالہ جس کا کردار سٹیفن بائیڈ نے ادا کیا وہ آخر میں جوڈا بین ہور یعنی چارلٹن ہیسٹن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے کوشش تو بہت کی گئی کہ بین ہور کی کہانی پر ایشین پینٹ کیا جائے مگر تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں انفرادی طور پر اس فلم میں صدیر، محمد علی، مینہ شوری، دیبا، سابرہ سلطانہ اور اسلم پرویز کی اداکاری کمال تھی لیکن جس وقت یہ فلم ریلیز ہوئی ایک تو پینسٹھ کی جنگ زور و شور پر تھی دوسرا بین ہور جیسی شہرہ افاق فلم کا جادو پوری دنیا میں سر چڑھ کے بول رہا تھا ناظرین اس فلم کا جو پرنٹ مجھے ملا وہ انتہائی گھسا ہوا تھا لہٰذا گانوں کے آڈیو میں آپ کو تھوڑا بہت پرابلم ملے گا امید ہے آپ برداشت کریں گے اس فلم کی موسیقی کس نے ترتیب دی کس نے اس کے گانے لکھے اور کن گلوکاروں نے اسے گایا آئیے دیکھتے ہیں مالا، نسیم بیگم، سوریہ حیدر آبادی، نور جہاں بیگم، نازش، احمد رشتی، مسود رانہ، شوکت علی اور روشن کے گائے گانوں کی شاعری تنویر نکوی، فیاس حاشمی اور حمایت علی شاعر نے کی جن کا میوزک خلیل احمد نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے دل یہ دھڑکا کون آیا کوئی نہیں یہ گیت اداکارہ سابرہ سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا کیا پوچھتے ہو تم کس حال میں ہیں ہم؟ یہ گیت اداکارہ دیبہ پر اکس بند کیا گیا یا خدا میری مدد فرما یہ گیت بھی اداکارہ دیبہ پر فلم آیا گیا احمد رشدی کا دل یہاں نظر وہاں خیال ہے کہاں یہ گیت اداکارہ اباس نوشہ پر شوٹ ہوا نسیم بیگم کا مست مستم مستم یللی از شرابے عشق مستم یہ گیت اداکارہ احمی منوالہ پر پکچرائز کیا گیا مسود رانہ شوکت علی نور جہاں بیگم روشن اور نازش کا مشہورے زمانہ گیا ہوا ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن یہ گیت اداکارہ اباس نوشہ مینہ شوری اور دیبہ پر اکس بند ہوا مالا اور سوریہ حیدرہ بادی کا یار من خوش قدم خوش ادا مرحبا یہ گیت اداکارہ فریدہ پر فلم آیا گیا یہ فلم دس سپتمبر انیس سو پینسٹ کو لاہور اور دس دسمبر انیس سو پینسٹ کو کراچی میں ریلیز کی گئی کراچی کے پورے سرکٹ میں صرف تین ہفتے اور پیراڈائز سینما میں اکیس ہفتے گزارنے کے بعد یہ فلم بمشکل اوسط درجہ میں چھٹا نمبر حاصل کر سکی اور ماضی کا حصہ بن گئی تو ناظرین یہ تھا فلم مجاہد کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ